عشقوں کی بہتی ندیوں کا کوئی کنارہ نہ تھا لکھنے بیٹھے جب قصہ رسوائی کا پایا کے علفت کے اس شامیانے میں لکھنے کو کوئی فسانہ نہ تھا ہر عشق سے محروم چلتے رہے ہم ہر عشق سے محروم چلتے رہے ہم ہر ٹھوکروں سے بچتے سبھنتے رہے ہم چھپا لیا ہر گم کو بس ایک مسکرہت سے پر اپنا مسکرانہ بھی جمانے کو گوارا نہ تھا دوستو جیون کے سفر میں کچھ ساتھی ایسے ملتے ہیں جن کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ایسے ہی ایک ساتھی کی لکھی یہ قویتہ اور اس کے چند شب دل کو چھوسے گئے سوچا آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں آپ کو یہ قویتہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے یاترہ کے دوران ڈھلتی شام اور گہری راتوں میں شائری اور سنگیت کا میل ہو تو یاترہ بہت ہی مدھور ہو جاتی ہے ان ریل یاترہوں کی ڈھلتی شام کا جب آپ آنند لے رہے ہوتے ہیں اس سمیں کئی ریل کرمی آپ کی ریل یاترہوں کو سفل بنانے میں دن رات جا کر اپنی سیوائے دے رہے ہوتے ہیں انہی ریل کرمیوں میں سے ایک پرمک کردار ہوتا ہے لوکو پائلٹس کا دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ چلتی ٹرین میں اگر لوکو پائلٹس کی کبھی آنکھ لگ جائے تو کیا ہوگا سواغت ہے دوستو آپ سبھی کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں آج ہم بسکس کریں گے کیا ہو اگر چلتی ٹرین میں لوکو پائلٹس کی آنکھ لگ جائے یا پھر وہ سو جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ ہر لوکو میں دو لوکو پائلٹس ہوتے ہیں جن میں سے ایک مین لوکو پائلٹ ہوتا ہے اور دوسرا اسسٹنٹ لوکو پائلٹ اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کا کام ہوتا ہے مین لوکو پائلٹ کی ساہتہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مین لوکو پائلٹ سے کام بھی سیکھتے جانا کیونکہ آگے چل کر اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کو مین لوکو پائلٹ کا کام دیکھنا ہوتا ہے دوستو یہ لوکو پائلٹس اپنی ڈیوٹی کے لیے ہائیلی ٹرینڈ اینڈ پروفیشنل ہوتے ہیں اس لیے ایسا تو سمبھاؤ ہی نہیں ہے کہ لوکو پائلٹس ڈیوٹی کے دوران سو جائیں پھر بھی مان لیا جائے کہ اگر دونوں میں کسی ایک کی آنکھ لگ جائے تو دوسرا لوکو پائلٹ اس کو سترک رکھنے کے لیے جمعیدار ہوتا ہے مین لوکو پائلٹ کو کسی بھی طرح کی پرابلم ہونے پر اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ کی جمعیداری ہوتی ہے اگلے ریلویسٹیشن تک ٹرین کو لے کے جانے کی مال لیجئے اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ کی بھی ایسے میں آنکھ لگ جائے مطلب لوکو میں کوئی بھی لوکو اپریٹر نہ ہو تو ایسے میں کیا ہوگا اس سمسیہ کا سمادھان ہے لوکو موٹیوز میں لگے ڈیڈ مینز سوچ جو لوکو پائلٹس کے پیروں کے پاس ہوتے ہیں لوکو موٹیو میں اگر چلتے ٹائم سکسٹی سیکنڈز تک کسی بھی طرح کی حرکت نہیں ہوتی جیسے لوکو موٹیو کے ہون کو بجانا یا سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنا اور ٹرین نرنتر ایک ہی رفتار میں دوڑتی چلی جا رہی ہو تو لوکو پائلٹس کو سکسٹی سکسٹی سیکنڈز میں اس ڈیڈ مینز سوچ کو دباتے رہنا پڑتا ہے جس سے لوکو موٹیو کی سسٹم تک یہ انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ لوکو موٹیو کا سٹاف ابھی بھی ایلٹ ہے مان لیجیے دونوں لوکو پائلٹس کی آنکھ لگ جائے یا اور کوئی سمجھ سے آ جائے جسے لوکو موٹیو کو آپریٹ کرنے کیلئے ٹرین میں کوئی نہ ہو اس سمیں ڈیڈ مینز سوچ نہ دبایا جائے تو اس صورت میں کیبین میں ایک لمبا اعلام بچتا ہے اس کے بعد ٹرین کا پاور خود باگود کٹ آف ہو جاتا ہے جس سے ٹریکشن موٹس کو پہنچنے والی پاور بند کر دی جاتی ہے اور آٹومیٹک ایمرجنسی بریکس اپلائی ہو جاتے ہیں ایمرجنسی بریکس اپلائی ہونے کے بعد ٹرین ایک کلومیٹر سے بھی کم دوری میں رک جاتی ہے جسے ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ریل جرنیز میں لاپارواہی کی گنجائز کافی اکم کر دی گئی ہے اور پھر بھی حادثے ہو ہی جاتے ہیں کبھی نہ کبھی ایسا کیوں ایک ریپورٹ کے مطابق آج کی ڈیٹ میں سکسٹی تھاؤزن کے قریب لوکو پالٹس جوب کر رہے ہیں ریلوے میں جو پوٹین تھاؤزن سے زیادہ ٹرینیں اور گوڈ سٹین کو آپریٹ کرتے ہیں سٹاف کی کمی سے ریلوے بھی کافی جوج رہی ہے سروے کے مطابق ریلوے میں کم سے کم ایٹی ٹو تھاؤزن یعنی بائیاسی ہزار لوکو پالٹس ہونے چاہیے یعنی ٹونٹی پرسنٹ لوکو پالٹس کی شورٹیج سے جود رہا ہے ریلوے ویسے تو لوکو پالٹس کی ایک ڈیوٹی سے اگلی ڈیوٹی کے بیچ لگ بھگ بائیس سے تیز گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے مگر یہ سنبھاؤ نہیں ہو پاتا ہر بار کچھ سال پہلے ہوئے ہمپی ایکسپرس جو کی ایک ستھر ٹرین سے پیچھے سے جا ٹکرائی تھی یا ان اسی طرح کے کچھ حادثے ساری داستہ بیعہ کرتے ہیں ایز ای فریکوینٹ ریل ٹرائیولر میں سلوٹ کرتا ہوں ان ریل کرمیوں کے جذبے کو چاہے وہ گینگ مین ہو یا لوکو پالٹ سگنل مین ہو یا سٹیشن ماسٹر ٹکٹ کلیکٹر ہو یا گیٹ مین کبھی آپ کوئی محنت کش ریل کرمی ملیں تو مسکرا کر ابھیبادن جلگ کریے اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کے کام کی تعریف کرتا ہے تو دوستو فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں ازادت لوں گا آپ سے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب جرور سے کر لیں جلدی ہی ملوں گا آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ازادت لیتا ہوں جائے ہن جائے بھرت دوستو